شاید ہی ہم میں سے کوئی انسان ایسا ہوگا جو برج الخلیفہ کے بارے میں نہ جانتا ہو بہت زیادہ ہی نہ صحیح بلکہ اتنا تو سب کو معلوم ہوں گا کہ یہ دنیا میں آج تک کا انسان دوارہ بنایا ہوا سب سے لمبا اسٹرکچر ہے یونائٹیڈ عرب میں بڑی شان سے کھڑی ہوئی ہے امارت اپنے اندر دنیا کے پورے چودہ والڈ ریکارڈ پر قبضے جمعے بیٹی ہوئی ہے جسے آج تک کوئی توڑ نہیں پایا ہے برج خلیفہ صرف دبائی میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا مرکز بنی ہوئی ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا کنسٹرکشن ورک 4 جنوری 2010 کو کمپلیٹ ہوا اور تف سے 2016 تک یعنی صرف 6 سال میں ہی اس امارت نے 1.43 بلین یعنی ایک عرب روپے سے بھی زیادہ صرف توریزم سے ہی کما لیا اور ساتھ میں دبائی کو اس سے کہی گناہ زیادہ شہرت بھی مل گئی لیکن کہتے ہیں اس کمپیٹیشن کی دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی پوسیبل ہے اور کوئی بھی چیز زیادہ وقت کے لیے نمبر ون پر نہیں رہ سکتی ایسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے دنیا کی سب سے لمبی اور مہان کہلائی جانے والی برج الخلیفہ کے ساتھ سال 2011 میں سعودی پرنس الولید بن طلال نے انانس کیا تھا کہ وہ اپنے کنٹری میں دنیا کی سب سے لمبی عمارت بنانے جا رہے ہیں جس کی ہائیڈ برج خلیفہ سے بھی زیادہ رہنے والی ہے اور اس اسٹرکچر کا نام وہ جدہ ٹاور رکھنا چاہتے ہیں جدہ ٹاور کا کنسٹرکشن ورک ٹیک اپریل 2013 میں پورے زورو شورو سے شروع کر دیا گیا تھا لیکن سال 2019 میں لیبر اور کوویڈ نائنٹین پینڈیمک ایشو کی وجہ سے اسے سٹاپ کر دیا گیا حال ہی 2020 میں پھر اس کی کنسٹرکشن کو کنٹینو کر دیا گیا لیکن رشیہ اور یوکرین وار کی وجہ سے یہ بیچ بیچ میں کافی ٹائم کے لیے ڈیلی بھی ہو جاتا ہے انجنئرز کا کہنا ہے کہ یہ سعودی عرب میں بند رہا دنیا کا سب سے لمبا ٹاور 2023 کے اینڈ میں یا پھر 2024 کے اسٹارٹنگ میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور انجنئرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا میں آج تک اتنا اونچہ کوئی اسٹرکچر نہیں بن پایا جتنا سعودی عرب میں جدہ ٹاور بننے جا رہا ہے یہ ٹاور لانچ ہوتے ہی وہ وال ریکارڈ اگدم سے توڑ کر رکھ دے گا جو برج خلیفہ نے کئی سالوں سے اپنے نام کیے ہوئے تھے انہی کچھ وال ریکارڈ کے بارے میں جانیں گے ہم آج ہی اس ویڈیو میں نمبر ون پر آتی ہے اس کی ہائٹ جس کی وجہ سے جدہ ٹاور دنیا بھر میں ہائلائٹ ہو رہا ہے جدہ ٹاور کی ہائٹ پورے 1000 میٹر یا یہ کہو پورے ایک کلومیٹر رہنے والی ہے یہ اتنا لمبا ہوں گا کہ اس کا 10 سے 15% حصہ تو بادلوں کے اوپر ہی رہے گا بات کی جائے برج خلیفہ کی ہائٹ کی تو وہ 2722 فیٹ ہے ایک اگزامپل سے یہ بات سمجھ لو کہ جدہ ٹاور برج خلیفہ سے اتنا ہی لمبا ہوں گا جتنا برج خلیفہ کے اوپر برج خلیفہ کا 20% حصہ کاٹ کر رکھ دیا جائے تب کہی جا کر برج خلیفہ کی جدہ ٹاور جتنی ہائٹ ہو پائے گی سیکنڈ والڈ ریکارڈ جو جدہ ٹاور توڑیں گا وہ ہے اس کے فلور برج خلیفہ میں ٹوٹل 163 فلور ہے اور اگر بات کی جائے اس کے ٹاپ فلور کی تو وہ زمین سے ٹھیک 585 میٹر اوپر رہے گا جبکہ جدہ ٹاور کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ٹھیک 167 فلور رہیں گے اور ان میں سے ٹاپ فلور زمین سے ٹھیک 668 میٹر کی انچائی پر رہے گا ایک جملے میں کہا جائے تو جدہ ٹاور میں برج خلیفہ سے 3 فلور زیادہ رہنے والے ہیں نمبر 3 اس میں آنے والی کاؤسٹ سال 2019 کی رپورٹ کے مطابق برج الخلیفہ میں لگنے والی کاؤسٹ تھی 1.5 بلین ڈالر جبکہ جدہ ٹاور میں کمپلیٹ ہونے تک جتنی کاؤسٹ آنے والی ہے وہ ہے 1.23 بلین ڈالر اگر دونوں کی کاؤسٹ ڈیفرنٹ کی بات کی جائے تو پورے 22 کروڑ یو ایس ڈالر جو انڈین روپے میں 18 عرب روپے بنتے ہیں زیادہ لگنے والے ہیں جدہ ٹاور کو انجینئرز کا کہنا ہے کہ یہ کاؤس جدہ ٹاور کمپلیٹ ہونے تک اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے جب جدہ ٹاور تیار ہو جائے گا تو دبائی کے فیم کو جدہ ٹاور کی وجہ سے اچھا خاصا نقصان پہنچے گا اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب فیم کو نقصان پہنچے گا تو دبائی کے بجنیس اور ٹوریزم پہ بھی اچھا خاصا اثر پڑے گا ان سب چیزوں سے بچنے کیلئے جدہ ٹاور کی ٹکر میں دبائی بھی میدان میں اتر چکا ہے جہاں سعودی میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے وہی دبائی میں ایک اور ٹاور کی کنسٹرکشن زورو شورو سے چل رہی ہے جس کو دبائی کریک ٹاور کا نام دیا گیا ہے دبائی کریک ٹاور کے بیلڈر ایمار پروپرٹیز نے اب تک اس کی ہائٹ ڈسکلوز تو نہیں کی لیکن جہاں تک ماننا ہے یہ جدہ ٹاور کمپیٹیشن میں بنایا جا رہا ہے اس لیے یہ اس سے بھی زیادہ لمبا ہو دبائی کا پلان یہی ہے کہ ان کو سب سے اونچی بلڈنگ دبائی میں ہی رکھنی ہے اور یہ بات تو کنفرم ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں برج خلیفہ اب مزید دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ نہیں رہنے والی ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریے ملتے ہیں ایسے ہی نیکس انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ